بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة التصبیح یعنی تصبیح کی نماز کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے مکمل اے ٹو زڈ جتنی جانکاری ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جو صلاة التصبیح ہے یہ ثابت ہے حدیث میں موجود ہے جیسے کہ ابودعود شریف میں ترمی شریف میں معارف الحدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے کموبیس دس صحابہ اکرام سے صلاة التصبیح کے بارے میں حدیث وارد ہے اب اس نماز کی فضیلت ذرا سمجھ لیجئے فضیلت یہ ہے کہ آپ کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو یا نئے ہو پرانے ہو اگلے ہو پچھلے ہو چھپ کر گناہ کیے گئے ہو علانیہ طور پر کیے گئے ہو بھول کر ہو یا جان بوجھ کر قصدن ہو ہر طرح کے تمام کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں اس نماز کو پڑھنے کا ٹائم کیا ہے کس وقت پڑھیں گے وقت اس کا یہ ہے کہ مکروح اوقات کے علاوہ جن اوقات میں جن ٹائم میں نماز پڑھنا منع ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں خاص کر کے زہر کے وقت میں جمعہ کے وقت میں پڑھا کریں اور جو مکروح اوقات ہیں وہ ذرا سمجھ لیجئے جیسے اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یعنی مغرب کی نماز تک یہ وقت مکروح اوقات ہے اس میں نفل نماز پڑھنا یہ جو صلاة التصویح ہے یا کوئی اور نفل نماز ہو اس کا پڑھنا منع ہے نہیں پڑھ سکتے اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جیسے فجر کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے یا کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اور اسی طرح زوال کے وقت جب بالکل سر کے اوپر سورج ہوتا ہے وقت زوال ہوتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے اسی طرح آپ کا صبح صادق کے بعد سے لے کر یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک وہ بھی ٹائم اسی میں ہے مکروح اوقات ہیں جن جن ٹائم میں نماز پڑھنا منع ہے ان اوقات میں آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ رات میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں دن میں دس بجے آٹھ بجے صبح کے ٹائم میں یا پھر شام کے ٹائم میں رات میں نو بجے دس بجے اساں کے بعد فجر کی نماز سے پہلے لیکن صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے سے مراد صبح صادق تہجد کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت کے ٹائم آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور یہ نماز حدیث میں آتا ہے کہ ہر دن پڑھنے کی کوشش کریں ہر دن پڑھا کریں اگر آپ سے ہر دن نہ ہو سکے کم سے کم ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کریں اگر وہ بھی نہیں ہو سکے حدیث میں آتا ہے کہ مہینے میں ایک دن پڑھ لیا کریں اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کم سے کم سال میں اور سال میں اگر آپ سے نہیں ہو سکتا ہے پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے اب اس کے بعد ذرا تسبیح کیا ہے اس نماز میں جو ہم تسبیح پڑھیں گے اس تذبیح پہ بھی بات کر لیتے ہیں تذبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ہے اصل تذبیح اتنا ہے اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں اور آگے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اتنا بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں یعنی صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صرف اور صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث میں یہ بھی آیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں نہیں میں اور آگے پڑھوں گا وہ بھی حدیثیں ثابت ہیں جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے اگر ٹائم کم ہے تو چھوٹا سے کلمہ پڑھا کریے اور اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو مکمل پڑھی ہے بہت اچھی بات بہت زیادہ سواب ملے گا اس میں اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے راتے کو دل میں سوچ لیجئے نماز پڑھنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ میں چار رکعات تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں تو اس طرح کر کے آپ دل میں سوچ لیں گے اگر عربی میں کرنا چاہیں عربی میں بھی اس طرح بول سکتے ہیں لیکن یہ زبان سے بولنا ضروری نہیں دل میں سوچ لیں گے کہ میں صرف نماز پڑھ رہا ہوں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں میں صرف اور صرف اتنا سوچ لیں گے نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی یہ نماز آپ کی ہو جائے گی زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے اس پہ بھی کلام کرتے ہیں طریقہ دو طریقہ ہے ٹھیک ہے میں دونوں طریقے یہاں بتاؤں گا آپ کو پہلا طریقہ بتا رہا ہوں جو بہت آسان ہے ہر آدمی کر سکتا ہے اس میں غلطی بہت کم ہوتی ہے وہ طریقہ بتا رہا ہوں طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد دل میں سوچنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں گے سبحانکاللہمہ وبحمدکہ وتبارک اسمکہ وتعالی جدوکہ ولا الہ غیرک یہ جو ہے سنا ہے سنا پڑھنے کے بعد آپ پندرہ مرتبہ وہ تسبیح پڑھا کرئے پندرہ مرتبہ وہی تسبیح جو صلاة تسبیح کے تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ علیہ العظیم پندرہ مرتبہ پڑھ لیا کرئے اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھئے پھر جب الحمد شریف ختم ہو جائے تو پھر آمین کہیے آمین کہنے کے بعد پھر سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے پھر اس کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ پڑھئے پورے قرآن سے جہاں سے آپ سے ہو سکے جتنا آسان ہو سکے آپ کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں ملا سکتے ہیں اب اس کے سورت کے پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے اب اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہر رکعت میں سیونٹی فائب مرتبہ یہ تسبیح ہونی چاہیے اگر زیادہ ہو جائے سمجھئے آپ سے غلطی ہوئی کم ہو جائے تب بھی سمجھئے غلطی ہوئی ہے آپ سے تو اسی لئے خیال رکھنا ہے کہ ہر رکعت میں سیونٹی فائب یعنی دو رکعت میں دیڑ سو اور پوری چار رکعت کیونکہ چار رکعت والی نماز ہے چار رکعت میں آپ کو مکمل اور مکمل کر کے تین سو مرتبہ کرنا ہے چار رکعت میں اور بہتر تو ہے کہ آپ ایک ہی سلام سے چار رکعت مکمل پڑھئے چار رکعت مکمل پڑھئے اور آخر سلام پھرئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ایک ہی سلام سے پڑھا کرئے چار رکعت تو چار رکعت میں مکمل تین سو مرتبہ ہونا چاہیے اب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملالیں گے سورہ ملالنے کے بعد آپ پھر جو ہے دس مرتبہ پڑھیں گے تو آپ پہلی مرتبہ سنہ کے بعد کتنی مرتبہ پڑھے تھے پندرہ مرتبہ اب یہاں پر جو آپ پڑھ رہے ہیں دس مرتبہ کتنا ہو گئے پندرہ دس پچیس مرتبہ پھر اس کے بعد جب دس مرتبہ مکمل ہو جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو چلے جائیے رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھئے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو آپ سے ہو سکے 35 ہو گیا اب رکوع سے جیسے اٹھیں گے سمی اللہ اللہ من حمیدہ کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ربنا لکل حمد اس کے بعد آپ پھر یہ دعا پڑھئے گا کتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے پھر دس مرتبہ کتنا ہو گا یا پینتیس دس پیتالیس مرتبہ پھر اس کے بعد اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں بیچ میں بہت اہم بات ہے یہ جو قومہ میں یہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہو کے پڑھیں گے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کو لٹکا کے پڑھیں گے یا ہاتھ باندھ لیں گے جیسے عام طور پر نماز میں باندھتے ہیں بہتر تو یہ ہے آپ ہاتھ باندھ لیجئے قومہ میں ہاتھ باندھ لیجئے اور پھر یہ تسبیح پڑھ لیجئے اگر آپ ہاتھ باندھتے نہیں ویسے ہی لٹکا کے رکھتے ہیں جیسے عام طور پر کھڑے رہتے ہیں قومہ میں ویسے بھی جو ہے آپ تسبیح پڑھیں گے ویسے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی دونوں طریقہ درست ہے لیکن بہتر یہی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کتابوں میں لکھا بھی ہے اب اس کے بعد کتنا ہو گیا 35 مرتبہ ہوا تھا یعنی رکوع میں جب آپ پڑھے تھے 35 مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب پڑھیں گے 10 مرتبہ اور ہو جائے گا تو 45 مرتبہ یعنی سنا کے بعد 15 پھر تیرات کے بعد 10 25 پھر رکوع میں 10 35 رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہم پڑھیں گے 10 مرتبہ کتنا ہوا 45 مرتبہ پھر سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے جو بھی ہو سکے آپ سے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے 10 مرتبہ کتنا ہوا 55 55 پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں گے بیٹھنے کے بعد جو ہے جیسے ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد پھر سے آپ پڑھیں گے دس مرتبہ کتنا ہوا سکسٹی فائب پینسٹھ مرتبہ پھر اس کے بعد سجدے کو جائیں گے دوسرے سجدے میں اور وہاں پر پہلے تزبیح پڑھیں گے پھر اس کے بعد جا کے یہ دعا پڑھیں گے اب کتنا ہو گئے سیونٹی فائب پچھتر مرتبہ یعنی پچھتر مرتبہ یہ تذبیح آپ کی مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائی اللہ اکبر کہتے ہوئے ٹھیک ہے اب یہ ایک رکعت آپ کی ہو گئی اب دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں یہ کہ سنا تو نہیں ہے سنا جب نہیں ہے کیا کریں گے جیسے ہی کھڑے ہوتے ہی فوراں آپ جتنے جلد ہو سکے کھڑے ہونے کے بعد آپ پندرہ مرتبہ یہ تذبیح پڑھ لیجئے گا پھر اس کے بعد اب تو پہلی رکعت میں عوض باللہ پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں عوض باللہ ہی نہیں صرف بسم اللہ پڑھنا ہے تو دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر کوئی سورہ ملائیں گے کوئی سورت کوئی خاص مقرر سورہ نہیں ہے کوئی سورت آپ ملا سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے اس کے بعد سورہ ملانے کے بعد پھر اسے دس مرتبہ پڑھیں گے اب دوسری رکعت میں پھر کتنا ہوا پندرہ مرتبہ کھڑا ہونے کے بعد فوراں پڑھے تے سانہ تو نہیں ہے سانہ تو پہلی رکعت کے لیے ہوتی ہے تو سانہ نہیں ہے تو جو ہے کہ رات سے پہلے کیا پڑھے تے پندرہ مرتبہ پڑھے تے پندرہ یہاں پھر دس کتنا ہو گیا پچیس مرتبہ پھر اس کے بعد رکو میں جائیں گے رکو میں سے اٹھیں گے پھر دس مرتبہ ویسے ہی جیسے پہلی رکعت آپ کیے ہوئے تھے بلکل ویسے ہی کریں گے جو وہاں ہوا تھا یہاں پر وہی کرنا ہے آپ کو اب دوسری رکعت میں بیٹھیں گے یعنی دو سجدہ کر لیں گے دو سجدہ کرنے کے بعد اتحیاد پڑھیں گے اب تو وہاں کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے کیونکہ پچھستر پچھستر دیڑھ سو مرتبہ ہو چکا ہے ہر رکعت میں سیبنٹی فائی مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو اس اعتبار سے کتنا ہو گیا ٹوٹال پچھستر پچھستر کر کے یہاں دیڑھ سو پھر اگلی دو رکعت میں کتنا ہو گیا چین سو مرتبہ ہو گیا اب دوسری رکعت میں دو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے اتحیاد پڑھیں گے صرف اور صرف اتحیاد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد آپ آپ ڈائریکٹ پھر سے کیونکہ یہ تیسری رکعت ہے پھر سے آپ جیسے ہی کھڑے ہوں گے پھر سے پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیجئے گا پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھ لیں گے کھڑے ہونے کے بعد پھر ویسے ہی اب تو سنا وغیرہ نہیں ہے یہ تیسری رکعت میں اس کے بعد عوض باللہ بھی نہیں ہے عوض باللہ صرف اور صرف پہلی رکعت کے لیے سنا بھی پہلی رکعت کے لیے اسی لیے اب بسم اللہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پھر آمین پھر بسم اللہ پھر کوئی ہے وہ اس کو جان سکتا ہے سمجھنے کے لیے ورنہ پہلا تو وہی طریقہ جو میں بتایا بہت آسان ہے یہ طریقہ ذرا مشکل اس میں غلطی ہو جاتی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو اس کو کیسے پڑھیں گے اس کا یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد یعنی نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے سنہ پڑھیں گے اب سنہ کے بعد یہاں تصویر نہیں پڑھیں گے سنہ کے بعد عوضب اللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے جیسے عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں کہ راج کریں گے سور فاتح پڑھیں گے پھر آمین کہیں گے اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے اب اس کے بعد جو ہے پھر آپ کوئی سورہ ملائیں گے کوئی بھی سورہ ملائیں گے اس کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھیں گے یہاں پر یہاں پر قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں پہلی سورت میں پہلے طریقے میں کتنا تھا پچیس مرتبہ ہو جاتا تھا پندرہ دس پچیس لیکن یہاں پر یہ جو طریقہ ہے اس میں صرف اور صرف پندرہ مرتبہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ وہی کریں گے جو پہلی رکعت میں کیے ہوئے تھے رکو میں جائیں گے پہلے رکو کی تذبیح پڑھیں گے پھر یہ تذبیح پڑھیں گے دس مرتبہ اس طرح کرتے کرتے ہر رکعت میں ایسا ہی ہوگا اب سزدے کو جائیں گے سزدے میں جب دوسرا سزدہ کریں گے دوسرے سزدے کو جائیں گے پہلے ہوئے ہی کریں گے دوسرے سزدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے سزدے کی تذبیح پڑھیں گے سبحانہ روپیہ العالی پھر اس کے بعد دس مرتبہ یہ تذبیح پڑھیں گے اب جو ہے بیٹھیں گے پہلی رکعت میں بھی بیٹھیں گے بیٹھ کے آپ دس مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ وہاں تک جب پہنچیں گے تو سکسٹی فائی مرتبہ ہوا ہوگا تو اب بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھیں گے تو اب جا کے سبینٹی فائی مرتبہ پیچھتر مرتبہ ہوگا ایک رکعت میں اب اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے وہ جو کھڑے ہوں گے پہلی رکعت تھی وہ بیٹھنا پڑا تھا آپ کو تذبیح پڑھنے کے لیے اسی لئے کہتا ہوں پہلی صورت پہلا طریقہ ہی آسان ہوتا ہے تو اب جب بیٹھے تھے آپ تو کھڑے جو ہوں گے اب کوئی اللہ اکبر نہیں کہیں گے بغیر اللہ اکبر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے اب تو وہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے لیکن پہلے طریقے میں کیا ہوتا تھا جیسے کھڑے ہوتے تھے پندرہ مرتبہ پڑھنا پڑھتا تھا لیکن یہاں آپ پڑھنا نہیں پڑھے گا یہاں پر آپ جیسے کھڑے ہوں گے بسم اللہ رحمن رحیم پڑھیں گے سنا بھی نہیں ہے کیونکہ پہلی رکعت نہیں ہے یہ دوسری رکعت ہے سنا صرف پہلی رکعت کے لئے ہوتی ہے عوضباللہ بھی نہیں ہے صرف بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں گے پھر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین پھر بسم اللہ پھر کوئی سورہ ملائیں گے پھر پندرہ مرتبہ پڑھیں گے اب اس طرح کرتے کرتے آپ اس کو مکمل کریں گے اب اس میں ذرا ایک مسئلہ آگے آئے گا دوسری رکعت کا جو سجدہ کر کے بیٹھیں گے اتحیات پڑھنے کی باری آئے گی اس میں کیا کریں گے آپ اس میں یہ کریں گے کہ جیسے ہی بیٹھیں گے آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیں گے دس مرتبہ پھر اس کے بعد اتحیات کر کے پڑھیں گے اگر آپ پہلے اتحیات پڑھ لیتے ہیں پھر یہ تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی جائز ہوگا لیکن یہ طریقہ اختیار کریں میں نے جو بھی آپ کو بتایا ہے تو اس طرح کر کے یہ چار رکعت پھر آپ کی مکمل ہو جائے گی یہ طریقہ تھا اس کے علاوہ چند مسائل وہ بھی یاد رکھیں اگر کسی کو سجدے سو اس میں ضروری ہو جائے واجب ہو جائے کوئی غلطی ایسی کر دیا کہ جس سے سجدے سو واجب ہو جاتا ہے تو سجدے سو کے جو سلام ایک طرف فرنے کے بعد دو سجدے کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں چاہے اس میں پھر تسبیح پڑھیں گے نہیں اس میں تسبیح نہیں پڑھیں گے کیونکہ تسبیح کی تعداد مقرر ہے اب تسبیح آپ کو نہیں پڑھنی ہے سجدے سو کے سلام میں اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی اڑتا ہے کہ یہ جو نماز ہم پڑھیں گے صلاة تسبیح تسبیح کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا اکیلے اکیلے پڑھیں گے اکیلے اکیلے ہی پڑھیں گے مرد بھی اکیلے پڑھیں عورتیں بھی اکیلے پڑھیں یہ نماز سب کے لیے ہے مرد کے لیے عورتوں کے لیے بڑوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے سب پڑھیں لیکن اکیلے اکیلے پڑھیں جماعت سے نہ پڑھیں تسبیح کا جو حساب کریں گے کیسے حساب کریں گے اس طریقہ کیا ہے کیسے جیسے تسبیح کرتے ہیں جیسے عام طور پر حساب کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اس طرح حساب کریں گے انگلیوں پر نہیں ایسے حساب کرنا مکروح ہے ہاں اس کا طریقہ کئی ہے جہاں پر آپ ہاتھ باندے ہوئے ہیں وہیں پر ذرا اس کا اشارے سے کام کریں گے پڑھیں گے تو تیسری انگلی کو جرد اور زور سے دبا کے رکھیں گے تاکہ یہ تیسری مرتبہ کی علامت ہو جائے اس طرح پانچ مرتبہ جب کریں گے تو پانچ انگلی ہو جائے گی اور اس حاد میں بھی پانچ انگلی ہے تو دس مرتبہ کا حساب آپ کر سکتے ہیں پھر اندازہ کر کے پانچ مرتبہ کا اور حساب کر سکتے ہیں انگلی پر حساب کرنا مکروح ہے لیکن ہاں انگلی دبا کے جہاں ہے وہی پر حساب رکھنا یہ بلکل جائز ہے کوئی بات نہیں ہے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی اُڑتا ہے کہ اگر کوئی تذبیر کسی رکعت میں یعنی کسی جگہ تذبیر ہماری چھوڑ جائے جیسے سزدے میں گئے ہوئے تھے تذبیر بھول گئے تھے اب کیا کریں گے کیا طریقہ ہوگا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد والے جو رکن ہے اس میں ادا کر لیجئے جیسے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے سمجھئے گا اس کو اگر آپ جو ہے کومہ میں یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں رکو سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں کومہ کرتے ہیں اس میں اگر آپ تذبیر پڑھنا بھول جاتے ہیں تذبیر پڑھتے نہیں ہیں بھول گئے کسی بجائے سے کھڑے ہونے کے بعد ڈائرٹ چلے گئے سزدے کو اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ایسی صورت میں آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جیسے سزدے میں جائیں گے تو سزدے میں دس مرتبہ پڑھنا تھا آپ کو لیکن اب یہاں جو چھوٹ گیا ہے دس مرتبہ یہ جو تذبیر آپ کی رہ گئی ہے اب اس کو بھی وہیں پر پڑھ لیں گے یہ لہٰذا وہاں پر پھر بیس مرتبہ پڑھ لیں گے لیکن یہاں دو مسئلہ سمجھنا ہے آپ کو اگر رکو میں آپ کی تذبیر چھوٹی ہے تو کھڑے ہونے کے بعد نہیں پڑھیں گے لہٰذا کھڑے ہونے کے بعد تو پڑھیں گے صرف وہی جگہ جو دس مرتبہ وہیں پڑھتے ہیں اسی پڑھیں گے لیکن جو چھوٹ گئی ہے دس مرتبہ رکو کی تذبیر اس کو نہیں پڑھیں گے اس کو کب پڑھیں گے اس کو سجدے میں جا کے پڑھیں گے اسی طرح اگر پہلے سجدے کی تذبیر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ جو جلسہ ہے جو جلسے میں بیٹھتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس میں نہیں پڑھیں گے ہاں دوسرے سجدے میں جا کے پڑھیں گے اسی طرح اگر دوسرے سجدے کی تصویح آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ اس تصویح کو کہاں پڑھیں گے جاکہ کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں بہرکیف بہت تفصیلی بات ہو گئی یہ بہت لمبی ویڈیو بن گئی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے نئے سمجھ پائیں تو علماء صرف آپ تکرین میں نے اپنی اعتبار سے وقت کے حساب سے بہت مختصر طریقے سے بتانے کی کوشش کیے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں